اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رابعہ نبیت آسان سندھی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں سندھی اور اردو زبان کے ہم آواز مختلف اسم الخط یعنی جنہیں ہم اکھڑ کہتے ہیں با ہیو ہیا بلی ہے یہ بلی ہے ہیا بکری ہے یہ بکری ہے بھر ہیو بھولو رہا ہے یہ بندر ہے ہیا بھولویا ہے یہ بندریا ہے بھولو بندر کے لیے مذکر ہے بھولوی مونس ہے ہیو مذکر واحد کے لیے یوس ہوتا ہے ہیا مونس واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے ہیو ٹیلو آہے ہیا تھے لیا ہے یہ مونس ہے ٹھیلی ٹھیک ہے کوئی بےگھے کوئی مونس پر میں یہ بہیاں تو یہ مہار ہے جمارٹا مزکر کے لیے ہیو آیا ہے یہاں پر ہیا کو یہاں توپی آیا ہے یہ توپی ہے تو ہیا استعمال ہوا اس کے لیے آہے کا مطلب ہوتا ہے آہے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ٹیمارٹا ہے ہیو ٹھپو آہے یہ مہار ہے ٹھپا مہار مزکر ہوتا ہے ہیو استعمال ہوا ہیا ٹھونٹ آہے یہ کوہنی ہے کوہنی مونس ہوتی ہے کوہنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہیا یوز ہوا ہے تو یہ کوہنی ہے آہے لفظ میں آپ کو پہلی بتا چکی ہوں جا ہیا جب آہے یہ زبان ہے زبان مونس ہے اس لیے ہیا یوز ہوا ہی جامن آہن یہ جامن ہے آہن جامع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہی بھی جامع میں ہی یوز ہوتا ہے ہیو ہیا مزکر مونس ہے لیکن واحد جامع میں ہی ناج ناج ہی منج آہن ہی منج آہن ہیو پجورہ ہے یہ مونج کی جو ایک رسی ہوتی ہے وہ ہے آہن جامع کے لیے بہت بڑی رسی ہے جامع کے لیے استعمال ہوا جو ایک واحد ہے ہیو لگا چھا ہیو چھوکروہ ہے ہیا چھوکریہ ہے یہاں یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھا جائے گا لڑکا چھوکروہ میں لڑکا چھوکریہ میں لڑکی لڑکا مزکر ہے لڑکی مونس ہے تو لڑکے کے ساتھ ہیو مزکر میں ہیو دھو بھی مزکر ہوتا ہے لڑکی مزکر ہوتا ہے لڑکی مینز دھو بھی جو کپڑڈ ہوتے ہیں یہ دھاگہ آہن ہی دھاگہ آہن آہن جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ہی ڈھو ڈاکٹر آہے وہ ڈاکٹر ہے ہو وہ ڈاکٹر آہے ڈاکٹر ہے ہیو ڈاکٹر آہن یہ آہے ہیڈاک آہن یہ آہے ہیڈاک آہن یہ انگوہ ہے ٹھیک ہے ڈاک آہن کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر دھ ہیو ڈگو آئے یا ڈال آئے ہیو ڈگو مولنا مزکر ہے بےل گائے کا جو میل ہوتا ہے وہ بےل ہے ڈال میلس کوئی بھی جو بچاؤں کے لیے استعمال ہوتی ہے ڈال دھ ہیو ڈکڑ آئے یہ سیوئی ہے ہیو ڈھول آئے ڈول کوئی بھی بالٹی ڈول جس سے پانی نکالتے ہیں تو ڈول بالٹی جو ہوتا ہے ڈول وہ مونس میں یوز ہوتا ہے رے سندھی کے رے کے پر چاہ نکتے ہوتے ہیں ہیا ماریا ہے ہیا ککڑا ہے ہیا ماریا ہے یہ شکاری ہے ہیا ککڑا ہے یہ مرگا ہے ہیا مرگا مذکر ہے ماری شکاری جو لفظ ہوتا ہے وہ مونس ہیا پھلا ہے یہ پھل ہے ہی پھارا آہن یہ فالسے ہیں فالسے بہت سا آئے ہیں جمع میں استعمال ہوا اس لئے آہن یوز ہوا ہیں اور ہی جمع کے لئے استعمال ہوا کاف سندھی کی کاف ہیا کتاب آہے یہ کتاب ہے ہیا کرسی آہے یہ کرسی ہے کرسی کاف سندھی کا کاف دیکھیں آپ کرسی کتاب بے کے اوپر پیش ہے تو واحد کے لئے استعمال ہو رہا ہے زبر ہوتا ہے تو جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے کھا ہیو گوٹ آہے یہ ہیو گھرو آہے یہ ہیو دونوں پہ ہیو یوز ہوا ہے دونہ ہی مذکر ہے گاؤں بھی مذکر کے لئے ہیو آیا ہے اور گھرو فاکتا یہ بھی مذکر ہے تو اس کے لئے بھی ہیو ہی استعمال ہوا ہے نگ گاف کے اوپر دو نکتے نگ کہیں گے ہم اس کو ہیو وانگر آہا ہے یہ بینگن ہے وانگر ہیو بینگن کے لئے استعمال ہوتا ہے ہیو بینگن مذکر ہوتا ہے تو یہاں پر ہیو کا استعمال آیا آہی کا مطلب میں پہلے ہی بتا چکی ہوں ہے ہیو وانگر آہے یہ بینگن ہے آخری ورڈ روم استعمال ہوتا ہے روم یہ آپ کے سامنے موجود ہے روم ہیو وڑا آہے باو کے اوپر نور کے اوپر پیش ہے پیش واحد کو زاہر کرتا ہے ہیو درخت بہت بہت بڑے جو درخت ہوتے ہیں تنہ دار درخت وہ درخت کلاتے ہیں یہ ہرن آہے یہ ہرنی ہے ہرن بھی مذکر ہے